کوئی درس تدریس میں مشغول ہے اس طرح مختلف سب کے شعبہ حیات میں مختلف شعبہ حیات میں مختلف ان کے کارہائے نمائیاں ہیں جو ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک ہم ان کے ہاں دیکھ رہے ہیں پھر ہندوستان میں صوفیت کی تاریخ وہ بھی بہت قدیم ہے بالخصوص سلسلہ چشتیہ کے موسیس حضرت خواجہ خواجگان خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جو ہندوستان میں صوفیوں کے ان کو بابا یا آدم کہا جائے ہندوستانی صوفیہ کے آپ کی ذات آج چاہے ہندو ہو یا مسلمان سکھ یا عیسائی ہر ایک کے لیے بڑی مقدس شخصیت ہے آپ کی ذات اجمیر شریف میں آپ آرام فرما ہیں ہندوستان کا ہر رہنے والا ہندوستان ہی کیا بلکہ ہندوستان کے باہر تمام ممالک سے لوگ آپ کی زیارت کے لیے آتے ہیں آپ ہی کے سلسلے سے وابستہ آپ کے مرید و خلیفہ حضرت خواجہ قدب الدین بختی ارکا کی عوشی دہلی میں آرام فرما ہیں اور آپ کے سلسلے کے عظیم و شان شیخ حضرت سلطان المشیخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہیں جن سے صوفیت اور اسلام کا پیغام امن و شانتی پوری کائنات میں خوب پھیلا موسیقی موسیقی